ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایس اردو سٹوری سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں اصل میں اب ذرا منصر پارٹے کا کام بدل گیا ہے لکھت پڑھات کے ریجسٹر ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے چھی ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یہ قبرستان ہوا کرتے تھے محلہ کمیٹی ہوتی تھی وہی ان کا حساب کتاب چلاتی تھی لیکن اب تو سب کچھ سرکاری ہو گیا ہے مرو بھی تو سرکار کی اجازت سے اور دفن بھی ہو تو اس کا پورا حساب کتاب رکھو وہ دینا پڑتا ہے وہ کاغذ ہوتا ہے نا نا فارم والا ہاں ڈیتھ چیٹریفیکیٹ کی بات کر رہے ہو ہاں وہی وہی گلاب خانے کہا اور حس پڑا پھر بولا سرکار اگر موت کا فارم نہ دے تو بندہ مر بھی تو نہیں سکتا اچھا اچھا فلاسفر بننے کی کوشش مت کرو میں تم سے جو کچھ کہہ رہی ہوں اسے غوٹ سے سنو حکم بیکم صاحب اقبال شاہ کو میں میڈیکل کے تعلیم کے لیے دوسرے شہر بھیج رہی ہوں اور شہباز خان بھی اس کے ساتھ ہی میڈیکل کے تعلیم حاصل کرے گا میں تمہارے بیٹے کا اپنے بیٹے ہی کتنا سمجھتی ہوں یہ جی میڈا میڈی میڈو یہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹری پڑھیں گے دونوں سمجھیں ڈاکٹر بنیں گے میرا بیٹا بھی گلاب خان ہس پڑا ہاں اسی کی بات کرنے ہی ہوں تم سے بیگم صاحب الٹا کام نہیں کر سکتا وہ وہ تو لوگوں کو قبر میں دفن کرے گا اور آپ کہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کرے گا پھر وہی فضول باتیں کی تم نے تمام مخراجات میں اٹھاؤں گی لو تم یہ دس ہزار روپے رکھو بیٹا شہر جائے گا تو تمہیں ضرورت پڑے گی اور یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے دس ہزار روپے دیکھ کر گلاب خان کا سر پھر چکر آیا تھا زندگی میں اتنی بڑے رقم کبھی ہاتھ میں نہیں آئی تھی دس ہزار کے نوٹ اپنی ہتھیلی پر رکھے دیکھ کر اس کی تو سانس ہی بند ہو گئی پھر بھلا شہباز خان کو شہر جانے سے کون رکھ سکتا تھا البتہ جیرہ نے بڑی واویلا کی تھی ارے بھاڑ میں جائی یہ بیگم صاحب دیکھو تو سہی ہمارے بچے پر ہی کبسہ جمعہ رکھا ہے پہلے اسے سکول بھیجتی رہی یہ کرو وہ کرو کپڑے پہناؤ بال سوارو بستہ دو کتابے دو ناجی نہ ہم یہ نہیں کر سکتے وہ بڑی بیگم ہوں گی اپنے گھر کی ہوں گی واوہ بھئی واوہ میں اپنے بچے کو کہیں نہیں بھیجوں گی جیرہ یہ دیکھ یہ کیا ہے گلاب خان نے کہا اور نوٹ اس کے سامنے رکھ دیئے بڑی کمزوری ہوتی ہے انسان کے اندر بڑا کچھا ہوتا ہے جیرہ کے سامنے بیٹی منیزہ تھی جو بیل کے طرح بڑھ رہی تھی اور جیرہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر کہیں سے اس کا رشتہ آ گیا تو وہ کیا کرے گی اور یہ دس ہزار کے نوٹ یہ دس ہزار کے نوٹ بہت کچھ کر سکتے تھے اس نے لرستی آواز میں پوچھا تو وہ اب شہر چلا جائے گا آتا جاتا رہے گا مگر شہر بیگام صاحبہ نے اس کے لئے سارے انتظامات کر دیئے ہیں یہ تو زیادتی ہے زیادتی پر جیرہ کے لہجبہ ابھی تک احتجاج تھا اس کا مطلب ہے ابباجی کہ اب شہباز گھر سی باہر رہا کرے گا پہلے وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو گھر تو آ جائے کرتا تھا اب وہ گھر بھی نہیں آیا کرے گا منیزہ دکھ سے بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے منیزہ بیگام صاحب نے کہا تھا کہ ہر دوسرے تیسرے بہینے وہ آیا کرے گا ہم سے ملنے کے لئے اب تو سوچ لے جیرہ یہ پیسے واپس بھی کیا جا سکتے ہیں مگر وہ بات جو ہم لوگ اکیلے بیٹھ کر کرتے ہیں یعنی منیزہ کی شادی تو دیکھ لے اب تو کوئی ڈھک کر اشتہ مل ہی جائے گا جیرہ خاموش ہو گئی تھی تیاریاں ہو گئی سب کچھ بیگام صاحبہ نہیں کیا تھا نیک دل بھی تھی اور صاحب حیثیت بھی شہباز اور اقبال بچپن کے دوست تھے زیادہ کچھ وہ اپنے بیٹے کے لئے ہی کر رہی تھی آخر کار دونوں نے اپنے جگر گوشوں کو روانہ کر دیا بیگام صاحبہ کو اقبال کے جانے سے کیا تکلیف ہوئی اس کا تو کچھ نہیں پتا چل سکا لیکن گلاب خان کافی مشکل میں پڑ گیا سکول کی تعلیم اور کھیل کے ساتھ ساتھ شہباز خان گور کنی میں اس کا پورا ساتھ دیتا تھا ہر چند اقبال کے ساتھ پڑتے ہوئے اس کے اندر بھی تمکنت پیدا ہو گئی تھی لیکن وہ باپ کا پوری طرح ہاتھ بٹاتا تھا اور اس سے بھی گردن نہیں مورتا تھا قبروں کی خدائی سلیپے لگوانا مٹی کا گارہ بنانا سارے کام خوشی سے کر لیا کرتا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد گلاب خان بلکل اقلہ پڑ گیا تھا کچھ دن کے بعد پڑوس میں اسے ایک لڑکا مل گیا جو اس کی مدد کر دیا کرتا تھا اور گلاب خان اسے دس بیس روپے دے دیا کرتا تھا لیکن وہ من موجی تھا دل چاہا تو آگیا ورنہ نہیں شہباز خان کے تو بات ہی کچھ اور تھی اکثر گلاب خان سوچتا تھا کہ اس کا دادا بھی اسی قبرستان کا گورکن تھا باپ نے بھی ساری زندگی یہی قبریں بنائیں اور اب وہ بھی یہی کچھ کر رہا تھا لیکن ہٹیاں کمزور ہو گئی تھی بیٹا بہت بڑا سہارا ہوتا ہے جوان ہوگا اور اس قبرستان کا شہنشاہ کہلائے گا لیکن اس کے شہر جانے کے بعد گلاب خان کافی مرجا گیا تھا دل کا ایک گوشہ ویران ہو گیا تھا اور بہت سی سوچوں نے اس سے گھیر لیا تھا پتہ نہیں بیغم صاحبہ کی بات مان کر اس نے اچھا کیا تھا یا برا اس کے بعد قبروں کا رکھوالہ کون ہوگا کون کبھی کبھی رات کی تاریخیوں میں دل گبر آتا تو وہ باہر آ کر بیٹھ جاتا اور پھر یہ تمام احساسات اس کا پیچھا کرنے لگتے آج بھی ایسی ہی رات تھی بارش اور کالے اسمان پر چمکتی بجلی اسے بہت پسند تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ بیٹھے کی یاد بھی دل کے کسی گوشے میں دکھن بن جاتی تھی اس وقت بھی شیعباز اسے بہت یاد آ رہا تھا اس یاد میں محبت بھی تھی غصہ بھی تھا اور جلہ ہٹ بھی سردی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی بجلی چمک رہی تھی بادل گرج رہے تھے لیکن بارش بھوندہ باندھی کی حد تک ہی محدود تھی ایسی صورت میں اگر شیعباز ساتھ ہوتا تو کم از کم قبرستان کے آہستہ کی دوسری سیمت کا گیٹ ہی بند کر دیتا اب سردی موٹ کر اسے وہاں تک جانا پڑے گا بجلی چمک رہی ہے کسی سے کہنے کی بات بھی نہیں ہے کہ اس بجلی سے اسے بہت ڈر لگتا ہے گلاب خان نے بیڑی کا آخری کش لیا اور پھر اسے ایک طرف اچھال دیا ننی سے چنگاری لکیر بناتی ہوئی دور تک چلی گئی تھی پھر پانے کی ایک بودھ نے اسے تاکہ اور اس کے سر کو چھو لیا چنگاری بھج گئی گلاب خان نے جگہ سے اٹھا اس کے حلق سے ایک ہلکی سکر راہ نکل گئی تھی اس کے ساتھ ہی بڑھ بڑھا اٹھا تھا دھت دیری کی انسان سارے زندگی اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے اپنے گھر کا مگر جب اولاد جوان ہوتی ہے تو سب سے پہلے بادشاہت وہی اولاد شین لیتی ہے پھر اس کی صورت دیکھنی پڑتی ہے کہ شہزادی کیا کہنا چاہتے ہیں شہباز ڈاکٹر بن رہا ہے اور وہ کر رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے اب مجھے تو انگریزی آتی بھی نہیں ہے بیگم صاحبہ بتا رہی تھی کہ وہ دونوں بچوں کو کسی ہسپتال میں پریکٹس کے لیے رکھوا دیں گی کیا نام بتا رہی تھی وہ ہاؤس 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 جاب ہاؤس جاب بجلی کی چمک اور مدھم بوندہ باندھی میں اسے پچھلی طرف کے گیٹ کو بند کرنا تھا اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے وہ ہاؤس جاب ہاؤس جاب کی گردان کرتا ہوا آگے بڑھا اور کبروں کے درمیان سے گزرنے لگا ان میں سے بہت سی کبریں اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی باقی جو پرانی کبریں تھی ان کی دیکھ بھال وہ کرتا رہتا تھا بلکل اس طرح جیسے مرنے والوں کا کرز ادا کر رہا ہو جینے والے تو کسی نہ کسی طرح اپنا کام نکلوا لیتے ہیں کبھی پیسے خرچ کر کے کبھی سختی کر کے کبھی بھرا بھلا کہہ کر لیکن وہ جو بے بسی کے نیند سو رہے ہیں ان کا خیال تو خود ہی کرنا پڑتا ہے گلاب خان نے اپنے ذہن میں تصور کی ایک دنیا بات کر لی تھی ان کبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں کے چہرے تراش لیے تھے حالانکہ ان چہروں کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ان سے اکثر باتیں کرتا رہتا تھا بلکل ڈر نہیں لگتا تھا اسے ان سے بھلا ان سے کیا خوف کھاتا یہ تو اپنے دن رات کے ساتھی ہیں بچپن سے لے کر اب تک ان کا ساتھ رہا ہے لوگ ڈرتے ہوں تو ڈرتے ہوں بھلا میرے دل میں ان کے لیے کیا ڈر ہوگا ہاں بادل کی گرج اور بجلی کی چمک الگ چیز ہے ان سوچوں نے اس کے دل سے تھوڑی دیر کے لیے گرج چمک کا خوف نکال دیا تھا وہ گیٹ تک پہنچ گیا گیٹ کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا شاید ہوا سے کھل گیا تھا حالانکہ کافی وزنی تھا اور اسے کھولتے ہوئے کافی زورتار آواز بھی پیدا ہوتی تھی گلاب خان تھوڑے عرصے کے بعد اس میں تیل بھی ڈالتا رہتا تھا لیکن مٹی اور گرد سے یہ تیل سوک جاتا تھا پھر دھو بھی تو کوئی کم نہیں پڑتی ابھی ذرا سی بارش ہوئی ہے اس کے بعد دیکھو تماشا آندھیاں چلیں گی اور مٹی جم جائے گی ان چولوں پر اس نے گیٹ کو پکڑا اور ابھی بند ہی کر رہا تھا کہ ٹوچ کی روشنی اس پر پڑی اور پھر تھوڑے فاصلے پر اس سے کچھ لوگ آتے نظر رہے گلاب خان نے مو پھاڑ کر ادھر دیکھا کوئی جنازہ آ رہا تھا لیکن بہت کم لوگ تھے جو اس جنازے میں شریک تھے گلاب خان حیران رہ گیا اس نے گیٹ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی بارہ بجے کے بعد کسی مئیت کے دفنانے کی اجازت نہیں تھی لیکن لوگ بھی کمال کے ہوتے ہیں مو اٹھا کر چلے آتے ہیں باتیں بتاتے ہیں اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں اب بھلا سوچو نہ پہلے سے کوئی قبر کا آرڈر دیا گیا تھا نہ کسی نے اس سے ملاقات کی تھی اب کوئی دماغ تھوڑی خراب ہے میرا کہ آدھی رات کو قدال پھاوڑا لے کر ان لوگوں کی خواہشیں پوری کروں گا وہ رکھ کر ان کو دیکھتا رہا اس نے سوچا کہ انہیں سمجھا دے گا کہ اب میت صبح ہی کو لائی جائے اس وقت تدفین کا کوئی انتظام نہیں ہے وہ لوگ تیز قدموں سے چلتے ہوئے گرد تک پہنچ گئے پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا سنو بھائی سنو میری بات سنو گلاب خان نے سامنے کے بنگلے کے باہر روشنی دیکھی یہ انہی بیغم صاحبہ کا بنگلہ تھا جنہوں نے شہباز کو ان سے دور کر دیا تھا بنگلے کے سامنے چوکے دار ہوا کرتا تھا لیکن اس وقت بوندہ بانزی اور بادلوں کی گڑگڑہ ہٹ کی وجہ سے وہ بھی غیب تھا گلاب خان گیٹ کے پاس رک گیا ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور بولا میری بات سنو تم اس قبرستان کے گھرکن ہو نا ہاں جی ہیں دیکھو بھائی ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ بارہ بجے کے بعد کسی مہیت کی تدفین نہیں کی جاتی لیکن میرے بھائی اس وقت ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور میرے بھی بھائی مہیت کو دیوار سے بھائی رکھو اور انتظار کرتے رہو صبح چھے بجے کے بعد اسے اندر لے آنا اور کوئی گیارہ بارہ بجے تک میں اسے دفن کر دوں گا ٹھیک ہے نا آرے بات تو سنو اس شخص نے کہا اس نے گلاب خان کو گیٹ میں تالہ لگاتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ آگے بڑھا اور بولا تالہ مت لگاؤ میری بات سنو بھائی صاحب سرکاری قانون ہے ہمارا قانون نہیں ہے اگر اس وقت کوئی ایسا کام کریں گے اور پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا ہماری شامت آ جائے گی پھر جو موت کا ریجسٹر ہوتا ہے نا اس میں ہم کونسا دن لکھیں گے بھائی جی اس وقت ہم معافی چاہتے ہیں دیکھو گھرکن میری بات سنو زید مت کرو قانون تمہارے ساتھ ہے مجھے دیکھو اور پہچانو میں پولیس آفسر ہوں میرا نام انسپیکٹر فرزند ہے اور ہمارے ساتھ یہ مجسٹریٹ صاحب یہ موجود ہیں اب تم سوچ لو کہ اگر تم نے علاقے کے پولیس آفسر اور مجسٹریٹ کی بات نہ مانی تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا ارے صاحب جی آپ بلا وجہ ہمیں دھمکی دے رہے ہو آپ بے شک پولیس والے ہوں گے اور یہ جج صاحب ہوں گے لیکن قانون تو آپ ہی کا بنایا ہوا ہے نا دیکھو گھرکن کیا نام ہے تمہارا گلاب خان دیکھو گلاب خان کبھی کبھی قانون میں لچک بھی پیدا کرنی پڑتی ہے تم یہ نہیں سوچ رہے کہ بارش ہو رہی ہے بادر گرج رہے ہیں ہو سکتا ہے صبح تک تیز بارش ہو جائے کتنی پریشانی ہوگی ہمیں یہ تدفین ابھی کرنی ہے اور تم سنو بلکل بے فکر رہو تمہاری مزدوری تمہیں چار گناہ زیادہ ملے گی چلو دروازہ کھلو ورنہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے گلاب خان نے بے بسی کی نکاؤں سے انہیں دیکھا وہ لڑنے بھڑنے والا آدمی کہاں تھا پولیس اور جج سے کون لڑ سکتا ہے اس نے ایک گہری سانس لی اور گیٹ کھول دیا ان کی تعداد چھے تھی چار جنازہ اٹھائے ہوئے تھے اور پانچوا وہ تھا جس نے سمان اٹھائے ہوا تھا ایک ان سب سے پیچھے تھا گویا مجسٹریٹ صاحب بھی جنازہ اٹھائے ہوئے تھے خیر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لوگ اپنے اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھاتے ہیں وہ سب اندر داخل ہو گئے گلاب خان نے گیٹ بند کر دیا پھر بولا روشنی آگے لے آؤ صاحب کبروں کے درمیان ٹھوکرے کھاؤ گے ہمیں تو خیر راستہ پتا ہے مگر آپ کو تکلیف ہوگی تم ایسا کرو گلاب خان تمہارے پاس روشنی کا کچھ انتظام ہے کوئی لالٹان وغیرہ وہ بھی لے آؤ اور قدال اور پھاوڑا بھی لے آؤ انتظام کر لو قبر کھوڑنا ہوگی صاحب کیوں ہماری جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو پوڑے آدمی ہیں گھر میں اور کوئی بددگار بھی نہیں ہے ہم قبر کیسے کھو دیں گے آپ خود بتاؤ بلکل بے فکر رہو گلاب خان ہم تمہاری مدد کریں گے آپ سے کیا کہیں آپ نے تو پریشان کر دیا ہے یار تم سے کہہ دیا ہے ہم نے کہ تمہیں مزدوری ڈبل بلکہ چار گناہ زیادہ دیں گے انسان کو کم از کم تھوڑا سا تعاون تو کرنا چاہیے نا اب ظاہر ہے ہم اس وقت اس لیے میت کو دفن کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں ایک تو ہم غم زدہ لوگ ہیں اوپر سے تم نخرے دکھا رہے ہو مزدوری کی بات بلکل نہیں ہے صاحب ہم اتنی مزدوری لیں گے آپ سے جتنی سب سے لیا کرتے ہیں بس ہم تو قانون کے ہاتھوں مجبور ہیں میں نے کہا نا قانون تمہارے ساتھ ہے تمہارے سامنے ہے اگر کوئی پریشانی تم تک آتی ہے تو تم ہمارا نام لے دینا ریجسٹر میں ہم اپنے بارے میں تفصیلات لکھیں گے دستخت بھی کریں گے اور تم اس کے لیے بلکل بے فکر رہو کہ تم قبر اکیلے کھو دوگے ہم سب مل کر تمہاری مدد کریں گے پھاوڑے وغیرہ لے آؤ جلدی سے گلاب خان بلکل بے بس ہو گیا تھا وہ واپس پلتا اور اپنے جھوپڑی پر پہنچ گیا تھوڑی دیر کے بعد خودائے کا سمان لے کر آ گیا ایک جگہ منتقیب کی گئی اور وہ لوگ واقع اس کی مدد کرنے لگے گلاب خان نے انہیں منع بھی کیا اور بولا کہ سرکار ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں ان میں سے ایک نے کہا نہیں گلاب خان تم نے ہمارے ساتھ انسانیت کا سلوک کیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے گلاب خان تھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا اس نے دو تین بار انہیں دیکھا بڑے عجیب سے لوگ تھے حالانکہ فیشنیبل کپڑوں میں بلبوس تھے مگر خدائی کا کام بے فکری سے کر رہے تھے آہستہ آہستہ وہ نعرہ موتا چلا گیا ان لوگوں کی واقعی مجبوری ہے رات بھر میت کہاں رکھیں گے یہی شکر ہے کہ بارش ابھی تیز نہیں ہوئی تھی ہلکی بندہ باندی مسلسل جاری تھی اور بادل گرج رہے تھے بجلی کی چمک اس وقت کارامت ثابت ہو رہی تھی خاصی دیر لگ گئی اور اس کے بعد میت کو قبر موتار دیا گیا پھر قبر بند کر دی گئی گلاب خان اپنے کام سے فارغ ہو گیا تھا بہت دیر ہو گئی تھی بیوی اور بیٹی کو اس کی مسئیبت کا پتہ تک نہیں تھا اور وہ اپنے چھوٹی سی کٹیا میں مزے کے نیت سو رہی تھی گلاب خان نے سوچا کہ یہ بھی ایک زندگی ہے اب رات آتھی سے زیادہ گزر چکی ہے اب کیسے نید آئے گی تدفین کے بعد ان لوگوں نے گلاب خان کا شکریہ دا کیا اور پھر ریجسٹر میں انہوں نے دوسرے ہی دن کا اندراج کیا تاکہ کوئی قانونی گڑبر نہ ہو اس کے بعد انہوں نے گلاب خان کو پیسے دی لیکن گلاب خان نے ان سے ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیا اس نے کہا نہیں صاحب اگر ایسا کرتے تو یہاں گرکنہ ہوتے باپ دادا کے زمانے سے یہاں کام کر رہے ہیں کچھ اور کام کر لیتے پیسہ بڑی بوری چیز ہے اس کا آنا اور جانا دونوں ہی برا ہوتا ہے تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو گلاب خان بارہ حال تم نے ہمارے مدد کی ہے تمہارا بہت شکریہ اور اس کے بعد وہ سب کبرستان سے باہر نکل گئے گلاب خان ان کے ساتھ ساتھ ہی گیٹ تک پہنچا تھا اس نے کبرستان کا گیٹ بند کیا واپس آتے ہوئے البتہ ایک بات اس نے ضرور سوچی تھی وہ یہ کہ یہ لوگ پیدل آئے ہیں کوئی گاڑی وغیرہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اب پیدل واپس جائیں گے ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی رہتے ہوں ویسے پتہ تو کافی فاصلے کا لکھوایا تھا بارہ حال رہا ہے موسیقی